موسیقی آل سندھ پیپلز پیرامیٹیکل سٹاف سندھ کی جانب سے کراچی میں زلفکار علی بھٹو کی اکیانوی سالگیرہ اور کارکنان میں ایوارڈ تقسیم کے لئے تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں آل سندھ پیپلز پیرامیٹیکل سندھ کے صدر سلمان میمن کراچی ڈیویشن کے صدر نیاز احمد خاص خیلی سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر اہدداران موجود تھے تقریب کے موقع پر کراچی ڈیویشن کے صدر نیاز احمد خاص خیلی کا کہنا تھا کہ آج ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے ہمارے قائد کی اکیانوی سالگیرہ منائی جا رہی ہے یہ پروام ہم نے پروام جو بوٹو صاحب کو سلام پیش کرنے کے لئے کیا ہم نے قائدے ہمارا ہم پاکستان پیس پارٹی کے پرچندلے کام کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو محبت بھی کرتے ہیں ہماری پارٹی ساتھ محبت ہے کہ اب کسی ساتھ اتنی محبت نہیں ہو اور یہ پروام ہم ہر جگہ پہ ہر ڈیویزن میں پہلے سنٹرل میں ابھی کر رہے ہیں ویسٹ میں کر رہے ہیں دوسری ڈسٹی کو محبت کریں گے اور ہم اپنی پارٹی کو چیرمین پاکستان چیرمین بلاول گروہ صاحب کو یہ ہم روکیسٹ کریں گے تو ہمارے پارٹی تیس سے بتیس سال سے کام کر رہے ہیں مہربان کر کے اس کو رکنائز کی جائے آپ کے احسان مند رہیں گے ہم اور ہم آپ کے ہر پروام پاکستان پیس پارٹی کے ہر پروام آرگنائز کرتے ہیں اور ہر پروام میں منقد ہوتے ہیں اور پروام ہم اپنے طریقے بھی کرتے بھی ہیں ہر پروام میں ہمارے پیرامیڈیکل کے دوست بھرپور شرکت کرتے ہیں اور دن رات چوبیس گھنٹے ہم مریضوں کی خدمت کرتے ہیں ہم کوئی وہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں ہم یہ اپنا مشن لے کے چل رہے ہیں اور پارٹی پرچم چلے ہم یہ کام کر رہے ہیں انشترہ تلہ دن رات کرتے رہیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پیرامیڈیکل کی جانب سے عوام کو میڈیکل کی تیز ترین سہولیات میں اثر کرنے پر کچھ لوگ ٹانگ اڑا رہے ہیں تاہم ان کے کسی اقدام سے ڈڑنے والے نہیں بعد ازاں ظلفقار علی بھٹو کی سالگیرہ کے حوالے سے کیک کٹا گیا اور اسی دوران پارٹی نغمے پچھتے رہے اور جیالے ڈانس کرتے رہے بھٹو صاحب ایک عظیم قائد تھے اور آج ہر جنریشن بھی ان کی سالگیرہ کے پروگرام کو اتنے شایان شان طریقے سے منا کے انہیں خراج حقیدت پیش کر رہی ہے انہیں سلام پیش کر رہی ہے تو ان کی خجمات ہیں جو انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے کیا اور ایک نا کردہ گناہ کی سزا میں انہیں ہینگ کر دیا گیا تو یہی وہ جبر ہے کہ تاریخ نے یہی وہ عمر ہے ان کا جو کام تھا کہ تاریخ میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں